اس چیز کے استعمال سے آپ کے زدی سفید بال جڑ سے کالے ہو جائیں گے نمشکار مترو بہت بہت سوگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایسا نسخہ لے گیا ہوں جس کے استعمال سے آپ کے زدی سفید بال جڑ سے کالے ہو جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو ٹوٹنا و جڑنا بھی ختم ہو جائے گا دوستو ویڈیو کو سٹارٹنگ سے لے کر انٹ جوئے دیکھیں اور آپ سے میری چھوٹی سی وینتی ہے یدی اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ملے گئے بیل ایکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسی لیٹس ویڈیو کی جان کریں سب سے پہلے مل سکیں دوستو بالوں کا ٹوٹنا جڑنا اور بالوں کا سفید ہونا ہاتھ کی ریٹ میں ہر ایک ویکتی کے ساتھ یہ پریسانی دیکھی جانے لگیا ہے اس پریسانی کے کچھ مکے کاران ہوتے ہیں سب سے پہلا ادھک ماترہ میں انہلتھی ڈائیٹ کھانا جس کی وجہ سے کہ بالوں کو پروٹین نہیں مل پاتا نہ ہی بائیوٹین نہیں مل پاتا اور جس کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہونے لگتے ہیں اور آپ جل سے جلد بوڑے نظر آنے لگتے ہیں دوسرا کاران ہوتا ہے ادھک ماترہ کے اندر کیمیکل پروڈٹ کا استعمال کرنا جیس کی ہیر جیل ہیر کریم اور ترہ ترہ کے سرم لگانا جس کی وجہ سے وہ جتنا بھی کیمیکل ہوتا ہے وہ آپ کے بالوں میں سما جاتا ہے اور آپ کے سفید بال اور زیادہ سفید ہو جاتے ہیں تیسرا کاران ہوتا ہے تنام میں رہ کر کے ترہ ترہ کی چیزوں کا استعمال ملینا اور عمر سے پہلے ہی سگریٹ اور دارو کا سیون کرنا جس کی وجہ سے آپ کے سریر کے اندر گندے ٹاکچن پیدا ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ کے سفید بالوں کی پریسانی اور زیادہ اتپن ہونے لگتی ہے دوستو آپ کو بلکل بھی گھبرانے کی شکتہ نہیں آج کی عمرمنڈی بہتی جیدہ کارگار اور بہتی جیدہ فائدہ بن ہونے والی ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوا کی آپ کو اپنے بالوں کو کیسے دھونا ہے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ایک گلاس پانی لینا ہے اور آپ کو ایک چمچ کے تقریبے لے لینا ہے اس کے اندر میتھی دانے کا پاوڈر کچھ اس پرکار سے دوستو میتھی دانے کے اندر پروٹین بائیوٹین میگنیسیم زنگ سلفر پائے دیتا ہے جو کی دوستو آپ کے سفید بالوں کو جھٹ سے کالہ کرتے ہیں ساتھ کے بالوں کو لمبے کرتے ہیں اور آپ کے بالوں کو مجبوطی دیتے ہیں دوستو آپ کو کرنا کا ہے آپ کو اتنی سی ماترہ میں لی لینا ہے یہ پاوڈر اور آپ کو اس کا پانی اس طرح سے گھول کرکر تیار کر لینا ہے اس کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیسے آپ کو اس کو استعمال میں لینا ہے دوستو ہم میں آپ کو بتا ہوں کی نسکے کو آپ کو تیار کس پرکار سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک کلین کٹوری لینے اور اس کے اندر آپ کو لینا ہے ایک چمچ کے تقریباً یہ یہ ہے دوستو الچی کا پاورڈر آپ کو اپنے بالوں کے نوشار اس کو استعمال میں لینا ہے اگر آپ محلی لائیں تو آپ اس کے اندر اپنے بالوں کے نوشار ہی ایڈ کریں یہ پاورڈر یہ دوستو الچی کا پاورڈر الچی کے پاورڈر کے اندر دوستو پروٹین، زنگ، میگنیسیم، سلفر اینٹی اوکسیڈن، اینٹی فلمیٹر اور انٹی بائیوٹک گلد پائی جاتے ہیں چونکہ دوستو آپ کے سٹریس مرکس کو کم کرتے ہیں ساتھ سے آپ کے سفید بالوں کو جڑ سے کالا کرتے ہیں ساتھ سے دوستو یہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ بن ہوتا ہے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے بالوں کے نوشار یہ پاورڈر لے لینا ہے اب آپ کو اس کے اندر دوسرا انگریڈن جو لینا ہے وہ ہے دوستو ہمارا یہ یہ ہے دوستو ہمارا میتھی دانے کا پاورڈر یہ بھی دوستو آپ کو اپنے بالوں کے نوشار ہی لینا ہے دوستو اب آپ کو ان دونوں چیزوں کو اچھے پرکار سے چلا لینا ہے دوستو میتھی دانے کے پاورڈر کے اندر پروٹین پائے جاتا ہے، بائیوٹین پائے جاتا ہے اور دوستو اس کے اندر بہت طرح کے وائٹیمین ہے وائٹیمین سی اور انٹر ایکسیڈنٹ گھن پائے جاتے ہیں جو کہ دوستو آپ کے سفید بالوں کو جڈ سے کالا کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو کا ٹوٹنا و جھننہ بھی روکتے ہیں اور آپ کے بالوں کو مجبوتی بھی دیتے ہیں تو اس пап کو کرنا کہ آپ کو اتنیСی ماتر میں چیزے لے لینے ہیں اور دھیان دی جیگا جتنی ماتر میں میں چیزے لے لیں ہوں آپ کو بھی اتنی ہی ماتر میں چیزے لینے ہیں اب آپ کو اس کے اندر لاسٹ اور آخرین انگڑے مجھے لینا ہے وہ ہے دوستو ہمارا یہ ناریل کا تیل آپ کو یہ ناریل کا تیل لینا ہے جس سے کہ ہمارا ہے اس کا بنکھر کر تیار ہو جائے دوستو ناریل کے اندر وائٹیمن اے وائٹیمن ای انٹی اوکسیجن اور انٹی فلمیٹری گھن پائید ہیں جو کہ دوستو آپ کے بالوں کے اندرے سے ایچنگ کی پروڑک کو دور کردہ ہے ساتھ سے آپ کے ہیر پول کو رکھتا ہے اور یہ دوستو آپ کے بال کو مجبوتی اور آپ کے بال کو شائنی دی din تو آپ کو کرنا کے ہے آپ کو اتنی سی ماترہ میں تیل لے لینا ہے اور آپ کو اس نشکے کو کچھ اس پرکار سے تیار کر لینا ہے تو میں آپ کو آ accountability کیسے آپ کو اس نشکے کو لگانا ہے دوستو آپ کو اس نشکے کو لینا اور اس پرکار سے لگانا ہے پانچ سے دس منٹ تک ہلکی آسا مساج کرنے اور آپ کو اسے جڑ سے لے کر سرے تک لگا لینا ہے پھر دوستو آپ کو اسے ایک گھنٹے تک کے لئے یوں ہی لگے چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے یوں ہی لگے چھوڑ دینے کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو اس پانی سے دھو لینا ہے جو کی میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ بتایا تھا آپ کو اس پانی سے اپنے بال کو دھونا ہے دھونے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے اور آپ کو اس نسکے کو کم سے کم ہفتے میں دو بار استعمال ملنا ہے آپ دیکھیں کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کے سفید بال جھڑ سے کالے ہو چکے ہیں اور آپ کے بالوں کو ٹوٹنا جھڑنا بھی ختم ہو چکا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بسیت رہے ہیں امیت کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور آپ کو کئی فیملی فرنڈ سے امیتر اس پر احسان سے جو جراؤن بھائیو ساتھ ویڈیو پسند ہے ویڈیو سیر کیجئے دنیواد